امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سخی نیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشی والی لائف اور زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اور دوست احباب لکھتے رہتے ہیں کہ ہم بار بار نظر ابت کا جادو جنات اثرات اصحب کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے لیے کوئی ہمیں مجرب عمل اور وظیفہ بتلائیں پیارے سامین و ناظرین یاد رکھیں بہترین قسم کا عمل اور وظیفہ ہے اس کو زندگی بھر اپنا ساتھی بنا لیں ایک تو صبح اور شام کے جو مسنون اذکار ہیں اس کے علاوہ بہت ساری صبح اور شام پڑھنے کے جو مسنون اذکار مسنون دعائیں ہیں ان کا احتمام کریں عمومی طور پر یہ تین تین دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں ایسے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں تین مرتبہ تیسر کلمہ پڑھ لیں ان کے احتمام کریں اس کے ساتھ آپ نا ایسے تمام احباب جو بار بار نظرِ بد کا شکار ہو جاتے ہیں جادو جنات اصاد کا شکار ہو جاتے ہیں یا رات کے وقت ان کے جسم پر بہ جاتا ہے وزن پڑھتا ہے گبرہت ہوتی ہے گیارہ مرتبہ صبح اور شام گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے سب سے پہلے آیت القرصی پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا تو ساری چاروں کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اگر چاروں کو نہیں پڑھ سکتے تو سور فلک اور سور ناس یہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے سور فلک اور سور ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور یا رقیبو یا حفیظو یا رقیبو یا حفیظو یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اس بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں پورے جسم پر ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں یہ عمل آپ نے صبح بھی کرنا ہے اور شام میں بھی کرنا ہے ایک بات دوسری بات آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ کا جو بیڈ روم ہے آپ کا جو کمرہ ہے اس بیڈ روم اور اس کمرے کے چاروں کونوں میں یعنی آپ دروازے سے داہلوں گے سب سے پہلے دائیں تر پہلے کونے میں آپ نے آیت لکرسی پڑھنی ہے پھر دوسری کونے میں آیت لکرسی پڑھنی ہے پھر تیسری کونے میں پھر چوتھے کونے میں ٹھیک ہے چاروں کونے میں چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں کونے میں چار کلو پڑھنی ہے پہلے کونے میں کلو سورہ کافرون پڑھنی ہے دوسرے کونے میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے تیسرے کونے میں سورہ فلک پڑھنی ہے چوتھے کونے میں سورہ ناس پڑھنی ہے آپ کٹھی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی سورہ کافرون دوسری کونے میں آیت الکرسی سورہ اخلاص تیسری کونے میں آیت الکرسی سورہ فلک اور چوتھے کونے میں آیت الکرسی اور سورہ ناس اور درمیان میں کھڑے ہو کر کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں ایک دفعہ آزان پڑھنی ہے اور یہ آزان اور آیت الکرسی اور کل والا عمل مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیں خواتین یہ عمر اور یہ وظیفہ اپنی مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ٹھیک ہے تو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں مردیں بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اتنا مجرب عمل ہے اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اللہ برکتیں اطاف فرمائیں گے جادو جنات سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی ڈاکو اللوٹیروں سے بھی آپ اور آپ کی گھر کی حفاظت ہوگی اللہ رب رجت مجھے اور آپ کو عمر کی توفیق اطاف فرمائے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے مسئلے اور مسائل کے لیے اپنے چینل وظائف تیوک کے دور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ